درخبریں کہ پاکستان میں ٹرینیں بند ہونے کی گگار پر پہنچ گئی ہیں کیونکہ کنگال ہو چکے پاکستان کے پاس ٹرینیں چلانے کے لیے صرف تین دن کا ڈیزل بچا ہے مطلب یہ کہ بھینکر آرثک بدحالی کے دور سے گزر رہے پاکستان کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے اناج آٹے کے قیمت آسمان پر پہنچنے کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں کے سامنے روٹی تک کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے یہاں تک کہ دوسرے دیشوں سے سبزی خریدنے کے لیے بھی اسے ادھار لینا پڑ رہا ہے اور اب خبر ہے کہ پاکستان میں ٹرینیں بھی ٹھپ ہونے والی ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ٹرینوں کو چلانے کے لیے صرف تین دن کا ہی ڈیزل بچا ہے اور اگر جلد ہی ڈیزل کی سپلائی نہیں ہوئی تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں ٹرینیں بند ہو جائیں گی لیکن پاکستان کے سامنے پریشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ڈیزل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے لہٰذا اسے پھر سے چین اور دوسرے دیشوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے پاس صرف ایک دن کا ہی تیل بچا تھا جس کی وجہ سے پاکستان ریلوے کو کراچی اور لاہور کے بیچ چلنے والی مالگاڑیوں کا سنچالن کم کرنا پڑا تھا حالانکہ بعد میں پاکستان نے جیسے تیسے حالات سمال لیے تھے اور ایک بار پھر پاکستان میں شہبان شریف سرکار کے سامنے ریلوے کو سنکر سے نکالنے کی چنوٹی ہے پاکستان میں ٹرین بند نہ پڑے اس کے لیے ریلوے ادھکاریوں نے سرکار سے مدد کی اپیل کی ہے کیونکہ اگر ٹرینوں کی آباجائی ٹھپ ہوئی تو پورے پاکستان میں ہاہکار مجھ جائے گا کروڑوں لوگ جہاں ہیں وہیں تھم جائیں گے ضروری چیزوں کی سپلائی رک جائے گی سڑکوں پر گاڑیوں کا امبار لگ جائے گا سیدھے سیدھے کہیں تو پاکستان کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی ادھر نزی پی نیتا جتیندر واد کے اورنگزیب پر دیئے بیان پر مہاراشت کی سیاست گرما گئی اصل میں جتیندر واد نے چھترپتی سمباجی مہاراج کا ذکر کرتے ہوئے اورنگزیب پر بیان دیا اور اشاروں میں انہوں نے اورنگزیب کو ہندو ویرودھی ماننے سے انکار کر دیا ان کے بیان پر مہاراشت کے مکہ منتری اکنات چندے نے کڑی ناراضگی جتائی اکنات چندے کے علاوہ بی جے پی کے کئی نیتاؤں نے بھی جتیندر واد کے بیان کو چھترپتی سمباجی مہاراج کا اپمان بتایا اس بیچ ایران کے میرہ نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ کے ابھیاس کی ٹوہ لینے کے لیے دشمن دیش کا ایک جاسوسی ویمان بھیجا گیا خبر کے مطابق ایران نے ڈرون کا استعمال کر کے اس جاسوسی ویمان کو خدیر دیا لیکن اس سے پہلے وہ ویمان سٹریٹ آف اورموز میں ایرانی سینہ کے بہت قریب پہنچ گیا تھا اسرائیل اور امریکہ سے بڑھتے تناب کے بیچ ایران کی سینہ 29 دیسمبر سے ہی وہاں بڑی ملٹری ڈرل کر رہی ہے اس ڈرل میں ایران نے اپنے نئے ڈرون اور ختمناک زلفقار مسائل کو شامل کیا ہے دعویٰ کیا گیا کہ اس کے انہی گھا تک ہتیاروں کی جاسوسی کے لیے دشمن دیش نے ایک ویمان بھیجا تھا لیکن جیسے ہی ایران کی سینہ کو اس کی بھنک لگی اس نے اپنے ڈرون ویمان کی طرف چھوڑ دیئے دعویٰ ہے کہ اس کے بعد جاسوسی کرنے آیا ویمان تیزی سے وہاں سے بھگ کھڑا ہوا یہالکہ ایران کی طرف سے یہ جانکانی نہیں دی گئی کہ وہ جاسوسی ویمان کس دیش کا تھا لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ یا پھر اسرائیل کا ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں ہی دیش ان دنوں ایران سے بری طرح کھار کھائے بیٹھے ہیں اور اسرائیل تو بینیمین نیتنیاہو کی نئی سرکار بننے کے بعد سے ہی ایران سے جنگ چھیڑنے کے لیے تیار دکھ رہا ہے نیتنیاہو نے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ وہ ایران کو پرمانوں بم نہیں بنانے دیں گے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اور اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اس کے لیے سینہ کو مضبوط کرنے کی تیاری بھی شروع ہو گئے خبر کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے اپنے بجٹ میں بھاری بڑھتری کرنے کی اپیل کی ہے اس نے نیتنیاہو سرکار سے اپنا بجٹ فریب تین سو کروڑ ڈالر یعنی بھارتے روپےوں میں قریب پچیس ہزار کروڑ روپے سالانہ بڑھانے کی مانگ کی ہے تاکہ وہ ایران سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاری کو پختہ کر سکے